اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل تو آج کی ویڈیو سپیشل ان بہنوں کے لیے ہے جن کی سکن ڈرائے ہو جاتی ہے اور ایکنی کا ایشو ہوتا ہے اگر وہ اپنی سکن کو موسٹر رائز بھی کرتے ہیں پھر بھی ان کی سکن کے اوپر دانیں نکل آتے ہیں پیمپل نکل آتے ہیں اور سکن کا کوئی بھی حل نہیں ہے جس کی وجہ سے سکن بہت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے تو آپ نے صرف اور صرف اس ریمیڈی اسکریم کو بنا لینا ہے آپ کی سکن بہت ہی زبردست طریقے سے رپیئر ہو جائے گی سکن کے اوپر ایکنی دور ہوگی ڈرائنس دور ہوگی آئل کنٹرول ہو جائے گا آپ کی سکن کا جو کہ دانیں اور پیمپلز نکالنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور آپ کی سکن بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ گلو کرے گی آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے چند دنوں کے اندر اندر آپ کی سکن کا یہ پرابلم دور ہونے والا ہے دردیوں میں تو ہماری سکن ڈرائی ہو ہی جاتی ہے لیکن جن لوگ کی سکن گرمیوں میں بھی ڈرائی ہوتی ہے اور وہ کوئی بھی موسٹرائزر استعمال کر لیتے ہیں پھر پی ان کی سکن کے اوپر موسٹرائزنگ کی وجہ سے دانیں نکلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے کمال کی ریمیڈی ہے سارے انگریڈنٹس جو ہیں وہ آپ کے کچن انگریڈنٹ ہیں گھر میں موجود ہیں بس آپ نے بنانا ہے مکس کرنا ہے اور اپنی سکن کے اوپر لگانا ہے سب سے پہلے جو چیز آپ نے لینی ہے وہ ہے جی چاول کا آٹا یہ بیسکلی سکن کو وائٹ کرتا ہے ٹائٹ کرتا ہے رنکلز اور فائن لائنز کا خاتمہ کرتا ہے اور آپ کی سکن کو گلاس سکن میں کنورٹ کرنے والا ایک بہت ہی زبردز ساگھریلو انگریڈنٹ ہے جو کہ ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے بینہ پیسہ خرچ کیے آپ کو میسر آتا ہے لیکن آپ نے کچھ چیزوں کا کامبینیشن اس کے ساتھ کرنا ہے جو کہ آپ کی سکن پرابلمز کو جڑ سے ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو جی یہ چاول کا آٹا جو ہے وہ آپ بزار والا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جو چاول گھر میں موجود ہوتے ہیں آپ ان کو پیس لیجئے گا پہلے آپ نے اچھی طرح سے دھونا ہے پھر ان کو ڈرائے کرنا ہے اور دن آپ نے ان کو اچھی طرح سے پیس کر ان کا فائن سا ایک پاورڈر بنا لینا ہے جو کہ آپ کی سکن کے اوپر اپلائے ہو سکے بلکل بھی اس میں کسی طرح کا موٹا دانا نہیں ہونا چاہیے آپ نے اچھی طرح سے اس کو چھان لینا ہے چھلنی کی حلپ سے یا پھر ململ کے کسی کپڑے کی حلپ سے آپ نے اس کو چھاننا ہے اور سارا اس کا باریک سا پاورڈر جو ہے نا وہ آپ نے اپنی ریمیڈی میں استعمال کرنا ہے اس کے بعد جی آپ نے اس میں ایک ٹیبل سپون کے قریب دہی استعمال کرنا ہے الیکٹرک ایسڈ سے بھرپور دہی ہوتا ہے سکن کے داگ دبوں کو ختم کرتا ہے سکن کو بہت ہی زبردست طریقے سے موسٹر رائز کرتا ہے سکن کی خوشکی دور کرتا ہے اور اس کے ساتھ جو چیز آپ نے استعمال کرنی ہے وہ ہے جی بیکنگ سوڈا آپ نے برکل بھی پریشان نہیں ہونا یہ آپ کی سکن کو بہت خوبصورتی سے کلین کرتا ہے اور آپ کی سکن کی ڈرائنس کو دور کرنے کے لیے ایک زبردست انگریڈینٹ ہے بس جی مقتار کا آپ نے خیال رکھنا ہے ایک ٹی سپون کا چوتھائی حصہ آپ نے جی اس ریمیڈی میں استعمال کرنا ہے یعنی کہ ایک چھٹکی سے تھوڑا سا زیادہ اور یہ تین انگریڈینٹ ہے بس صرف اور صرف تین انگریڈینٹ ہیں جو کہ آپ کی سکن کی اس پرابلم سے آپ کی جان چھڑوا دیں گے اگر گرمیوں میں اس پی سکن آپ کی ڈرائے ہو رہی ہے اور اگر آپ موسٹرائزنگ کرتے ہیں سکن کے اوپر دانیں نکلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ایکنی ہو جاتی ہے تو یہ ایک زبردست اور کمال کا میں آپ کے ساتھ ٹوٹ کا شیئر کر رہی ہوں جس کو آپ نے اپلائے کرنا ہے اپنی سکن کے اوپر اور کمال دے کر آپ حیران رہ جائیں گے اچھی طرح سے ان تینوں چیزوں کو آپ نے مکس کر لینا ہے تو اس کو بنا کر آپ نے فریج میں نہیں رکھنا جب بھی آپ نے بنانا ہے آپ نے فریش ہی بنانا ہے اور اس کو اسی وقت استعمال کر لینا ہے یہ ہر طرح کی سکن والے لوگ جو ہیں وہ یوز نہیں کر سکتے جن لوگوں کا سپیشل سکن ایشو ہے میں نے بتایا وہ ہی اس کو استعمال کریں گے اور جی لڑکے لڑکیاں جن کو بھی اس سکن پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں استعمال کا طریقہ آپ نے اچھی طرح سے نوٹ کر لینا ہے پھر نہ کہنا کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا کیونکہ آپ بات پوری نہیں سنتے جس کی وجہ سے آپ کی جانکاری ادھوری رہ جاتی ہے اور آپ ریمیڈی کا بنا کر اپلائے کر لیتے ہیں لیکن آپ فول طریقہ جانتے نہیں ہیں تو استعمال آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے اپنے فیس کو اپنے واش کرنا ہے سکن کلین ہونی چاہیے اس کے اوپر آپ نے جی اس ریمیڈی کو لگا لینا ہے لگانا کیس طرح سے ہے کہ آپ نے اس کو اس طرح سے لیپ کی صورت میں لگانا ہے اور اس کو آپ نے دس منٹ کے لیے اپنے فیس کے اوپر لگا رہنے دینا ہے دس منٹ جب آپ کے گزر جائیں گے دین آپ نے سرکولر موشن میں مساج کرنی ہے اس کے بعد آپ نے تھنڈے پانی کے ساتھ اپنے فیس کو واش کر لینا ہے اس ریمیڈی کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ کی سکن پہلی اپلیکیشن میں اتنی نیٹ کلین آپ کو فیل ہوگی اور آپ کی سکن کی ڈرائنس دور ہو جائے گی بیکنگ سوڈا آپ کی سکن کی ڈرائنس کو جڈ سے ختم کر دے گا اس ریمیڈی کا استعمال آپ ہفتے میں دو سے تین بار کر کے دیکھئے گا آپ کا جو پرابلم ہے نا وہ ایک دم سے ختم ہو جائے گا سکن آپ کی بالکل بھی ڈرائی فیل نہیں ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی سکن کے اوپر جو ایکنی اور پیمپل دانا سٹارٹ ہو جاتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے سکن آپ کی کلین ہو جائے گے اور جن کی سکن کے اوپر کوئی خاص ایشو ہے یعنی کہ جن کی سکن کے اوپر پہلے سے ہی بہت زیادہ پس والی ایکنی ہے سکن کے اوپر بہت زیادہ دانوں کا مسئلہ ہے کسی اور وجہ سے وہ اس ریمڈی کو استعمال نہیں کریں گے صرف اور صرف جن کو ڈرائی نیس کا ایشو ہے اور جن کی سکن کے اوپر ڈرائی نیس کی وجہ سے کوئی موسٹرائز سر استعمال کرنے کی وجہ سے دانیں نکل آتے ہیں اور پیمپلز ہو جاتے ہیں وہ ہی اس ریمڈی کو استعمال کریں گے باقی لوگ اس کو یوز نہیں کریں گے تو آپ نے جی دس منٹ اپلائے کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے دو سے تین منٹ سرکولر موشن میں اپنی سکن کی مساج کرنی ہے اس کے بعد آپ نے جی تھنڈے پانی سے اپنی سکن کو دھو لینا ہے پہلی یہ اپلیکیشن آپ کو بتا دے گی کہ آپ نے کتنا زبردست ٹریٹمنٹ دیا ہے اپنی سکن کو وائٹ بھی ہوگی آپ کی سکن نیٹ کلین اینڈ فیر ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا جو ڈرائی نیس کا ایشو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا تو جو لوگ چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹیں کانڈلی چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیا کریں اور بیل نوٹیفکیشن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر اس طرح کی ویڈیو کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ بہ آسانی آپ پہنچ سکے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگیا اس کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک آپ نے اپنے پیارے پیارے کومنٹس کے تو میرے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا رکھے گا خیال اللہ حافظ